آپ تشریف لے کے آئے اور ہمارے مسائل سننے کے لیے آپ آئے ہیں ہمارے بیسک مسائل تو یہی ہیں بہت زیادہ ہم چیزہ چیزہ مسائل آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے بائیومیٹرک کے حوالے سے بات کرنا جاتا ہوں بائیومیٹرک گورنمنٹ آف پنجاب نے اس طریقے سے لگایا ہے کہ دونوں سیلر اور پرچیزر دونوں کٹھے آئیں اور لگا کے چلے گئے اس میں شوروں والوں کا جو ہے وہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے وہ گیم سے باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں گاڑی پرچیز کرنی ہوتی ہے اس پہ بعد لاکھ اور دو لاکھ پیٹ ٹرانسٹر فیس ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں وہ بائیومیٹرک کے سہولت دی جائے اس میں اسلام آباد ترد کی یکتر سا بائیومیٹرک ہو اس میں میں نے ڈیٹیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے بائیومیٹرک وہ جو شوروں والے بھی وہ قابل قبول ہو ہم ان کے سٹیک ہولڈر تھے انہوں نے ہم سے کوئی مشرق کیے بغیر ہی بائیومیٹرک لگا دیئے اس میں کچھ ایسے ہیں شو بیج جس میں گاڑیاں ابھی تک کمپیوٹر پر فیڈ نہیں ہیں وہ بائیومیٹرک بغیر وہ ٹرانسٹر نہیں ہو سکتی سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ ان کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہے ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ گاڑیاں ان کو مینول طریقے سے انہیں ٹرانسٹر کرنے کی اجازت دی جائیں اس کے لئے گاڑیوں کے لئے یہ ہے کہ ہمیں پندر سال سے پہلے کا تمام ریکارڈ کمپیوٹر میں موجود نہیں ہے اس کو مینول طریقے سے ٹرانسٹر کرنے کی اجازت دی جائیں جو کیسیز آف ٹرانسٹر رہ گئے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ٹرانسٹر نہیں کروا سکے انہیں کم از کم تین مہینے کا وقت دیا جائیں ٹیو فارم بھی شارٹ ہو گئے تھے یہ یارہ جنوری سے بعد انہوں نے سسٹم بند کر دیا تھا اس سے پہلے جو گاڑیاں ٹرانسٹر کرنے کے لئے گئی تھی چھے جنوری سے بند کر دیا تھا دس کا ٹائم دیا تھا اور چھے جنوری سے بند کر دیا تھا اس کے بعد کوئی گاڑی ٹرانسٹر نہیں ہے ان کے پیسے بھی لے لی انہوں نے اور ابھی تک وہ گاڑی کمپیوٹر پر چڑی ہے تو ان کو بھی کینسل کر دیا جائیں ان سب کو بھال کیا جائے اب میں تین مہینے کا ٹائم دیا جائے اس سلسلے میں ہماری پہلے بھی میٹنگ ہوتی رہ گیا ابھی تک کوئی روزارٹ نہیں کلا نہ اپنا سبائی وزیر صاحب نہ جو ان کے دی جی صاحب ہے سیکرٹری اقسائی صاحب ہے انہوں نے کوئی ہم سے کوئی بینیفیٹ نہیں دیا نہ ہم سے کوئی انہوں نے مشاورت کی ہے اور نہ ہمیں اسٹیک ہوتر سمجھا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ذریعے ان تک اپنا پیغام پجھایا جائے اگر وہ ہماری باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتے یا ہماری جو ہماری ادام آتا ہے ان کو نہیں لیتے تو ہم پھر ہرطال اور شیٹرڈون کی طرف احتجاج کی طرف جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سیکنی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بائیومیٹرک ہونے چاہیے بالکل ہو جو اسلام آباد کے جو طریقہ کارا ہے وہ ہمیں منظور ہے اس پر ہمیں کوئی اترازی ہو اسلام آباد طرف پر آپ بائیومیٹرک لگا رہے ہم اس پر عمل درامت کرانے کو تیار ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی چلتا رہے اور بڑا اس پر کامیاب رہا ہے اس پر کوئی پرابلم نہیں آئی تو اسلام آباد جو کہ جو پیٹرن ہے پیٹرن ہے اس پر ہم بالکل متفق ہے پورا پنجاب پورا پنجاب متفق ہے اور جنوبی پنجابی متفق ہے میں ساؤت پنجاب کا صدر ہوں کارڈ فیڈریشن کا ہم سب اس پورے پنجاب میں اس چیز پر متفق ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے اسلام آباد والا نظام نافذ کر دیے جائے تو ہم اسے قابل قبول ہوگا گاڑیوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیک بڑھا دیا ہے پیچاس سے لے کے دو لاکھ رپے تک کر دیے اب یہی گاڑی پہلے شورو والا لے پہلے اپنے نام کرے تو اس کا پرافی ختم ہوگی وہ کہاں سے دے گا تو بائیو میٹک لے کے اپنے نام کی لے گا تو وہ تو ہاتھ سے دینے پڑ جائیں گے اسے تو اسے تو نقصان ہوگا فیدہ تو نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جنہیں گورنمنٹ سمجھ ہی نہیں رہی وہ ہمیں کسی مشاورت میں نہیں لے کے آرہے اور نہ ہمارے کسی مشروع پر عمل کر رہے ہیں ہمیں انہوں نے ایک سیڈ پر کیا ہوا ہے تو سیکنی یہ ہے کہ گاریوں کے ویڈھوڑنی ہیں گاریوں کے مینسکچر کمپنیاں جو ہیں وہ مقرر طریق تک گاڑیوں کے ڈیلیور کریں اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان پر چیک انڈ بیلنس کریں آپ ہارٹ اٹ میں جو کا ٹائم میں ڈیلیور کریں آپ بتائیں دیکھیں اسلام علیکم جی یہ جو گر یہ اسلام علیکم جی سوہل میرا نام ہے سینئر نائف سادورن موٹرز کا ڈیلیور